یہ بتائیے گا عدب یہ کہتا ہے کہ پہلے میں وہ بات کروں جس پر میرا دل بہت زیادہ رنجیدہ ہے واقعہ کا ذکر کروں جو کہ گزشتہ روز پیش آیا پھر میں آؤں گا حمزہ شباز کی طرف جناب یہ بتائیے گا یہ مسجد نوی میں جو واقعہ ہوا ہے آپ اس کی کتنی مضمت کرتی ہیں کیا کہیں گی اس پر آپ میں بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ واقعہ بڑا ناخوشگوار ہے اور ایسے واقعے جو ہیں ان کو بلکل کسی طریقے سے بھی انکاریج بھی انکاریج نہیں کرنا چاہیے تکلیف ہوتی ہے اس طرح کے واقعے دیکھ کے لیکن لوگوں کے اندر جو غم و غصہ ہے اب ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی ہم پہ تو کسی کو الزام نہیں لگانا چاہیے لوگوں میں بہت زیادہ غم و غصہ ہے کیونکہ آخر پاکستان کی جو قوم ہے وہ اپنے آپ کو عذاب قوم ہی سمجھتی تھی جب تک کہ یہ نہیں پتا چلا کہ ہم کس حد تک میں کھوں تو میرا خیال ہے یہ غم اور غصہ کی اظہار جو تھا نا تھا تو بہت تکلیف تھے لیکن لوگوں نے میرا خیال ہے یہ سپونٹینیسلی کیا اور بلکل اس چیز کو ایسی چیزیں کو بلکل انکاریج نہیں کرنا چاہیے غصہ اپنی جگہ پہ لیکن غصے کے اظہار کی جگہ میری نظر میں مناسب نہیں تھی وہاں پر غصہ نہیں کیا جاتا ہے وہاں پر اوچھی آواز میں بات نہیں کی جاتی لیکن قاسم سوری صاحب پر بھی گزشتہ روز حملہ ہوا واقعہ ہوا کیا معاشرہ آدم برداشت کی طرف جا رہا ہے آدم برداشت سے بہت زیادہ جو دیکھئے آدم برداشت تب ہی ختم ہوتی ہے نا انسان کی برداشت تب کم ہو جاتی ہے جب وہ سوچتا ہے کہ زیادتی کی ایک انتہا ہو جائے ہمیشہ یاد رکھئے کہ کبھی بھی اس طرح کا ریاکشن نہیں آتا جب تک انسان جو ہے نا اس کو بلکل آپ دیوار سے نہ لگا دیں اہم بات یہ ہے جو بہت زیادہ میری لئے تکلیفتے چیز تھی وہ یہ تھی کہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں جن جو لوگ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو ان لوگوں نے جس طرح ووٹ کو پامال کیا جس طریقے سے خریداریاں کییں جس طریقے سے سودہ بازیاں کییں جس طرح سے لوگوں کو لوٹوں کو اپنے پاس لے کے گئے وہ اپنا ضمیر فروش طریقہ وہ اتنا تکلیفتے چیز میری تو بہت تکلیفتے چیز تھی میں سوچتی تھی آخر جس پارٹی کے ساتھ میں کھڑی ہوں اور جس پارٹی سے مجھے عزت دی اور اس نے مجھے ایک سیٹ دی ہے میں اس پارٹی کے مخالف کیسے جا سکتی ہوں ہاں ہی میں جا اس لیے سکتی ہوں کہ اصولاً شاید میری مخالفت ہو گئی ہے تو میں ریزائن کر کے ضرور دوسری طرف چلی جاؤں اس پر ہمیں بالکل کوئی اتراز نہیں جو تکلیفتے چیز تھی کہ وہی پرانی باتیں جن پاتوں پہ ہم کہتے تھے یہ غلط کام ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن ہوئے تب بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ مت کریے یہ ہوسٹریڈنگ اور یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ سیاستدانوں کی بدنامی کا باعث بنتا ہے ہمیں کھلے عام بورٹ دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں اور یہ بات غلط نہیں تھی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم سیاستدانوں کی عزت چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کی ہوسٹریڈنگ اور اس طرح کی جس طرح خریداری ہوئی اور پھر اس کے وجہ سے ایک حکومت جو کام کر رہی تھی اس کو ہٹایا گیا تو ایک تکلیفتے چیز ہی ہو سکتی ہے اور جو یہ جوڑ توڑ ہو رہا تھا آپ قوم سے ایک حد تک ہی چھپا سکتے ہیں قوم کوئی بے وقوف تو ہے نہیں میں کئی دفعہ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کیا لوگ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ بائیس کروڑ عوام کوئی بات سمجھتی نہیں ہے ان کی سمجھ بودھ سے بالاتر ہے آفٹر آل آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ایک سیکنڈ لگتا ہے اور باتیں جو ہیں ایک منٹ پر پھیلائی جاتی ہیں ایک منٹ کے اندر ساری خبر باہر نکل جاتی ہیں تو اب تو وہ علی بات ہے کہ بہت احتیاط رکھنی چاہیے آپ کی موہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس کا نقصان ہو اور یہ جو بات ہے خاص طور پر سمیر فروشی اپنا ایمان بیٹالنا آپ اپنا ایمان بیشنے والی بات ہے کہ آپ نے ایک بندے کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ نے اوٹھ لی اس کی طرف سے اور پھر آپ اپنا ساری آم اس کی دلامی کر رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے